گیارہ دن بعد الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو جگایا وزارت عظمات چلی گئی نیا صدر بھی لے کر آئیں الیکشن کمیشن کا نواز شریف کی نائلی کے بعد نیا پاتی صدر منتخب کرنے کا حکم جی ٹی روڈ موٹر وے یا کچھ اور حکمی فیصلہ نون لیگی رہنمان لاہور مارش کے لیے پھر سر جوڑ لیے نواز شریف کی زیر صداحات اجلاس سابق وزارعظم جی ٹی روڈ سے ہی لاہور آنے کے لیے بزد احسن اقبال شہباز شریف اور شادری نسان کی مخالفت وزارعظم سے آرمی چیف کی پہلی ملاقات ملک سلامتی کے عمور پر توادلے خیال شاہد خاکا نباسی نے دیکشت گردی کے خلاف فرادس کی کوششوں کو سراہا شریف برادران کے خلاف ریفرنسز داہر کرنے کی تیاریاں نیپ کا جے آئی ٹی رپورٹ کے والین ٹین کے حصول کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست داہر کرنے کا فیصلہ ویفا کی بزرہ خواجہ آصف اور احسن اقبال کی اہلیت سپریم کورٹ لاہور ریجسٹی میں چیلنج تحریک انصاف کی خواجہ سعاد رفیق کے خلاف توہین عدالت کے درخواست گرمہ گرم سیاسی ماحول میں ڈاکٹر تاہر القاضری کی انٹری لاہور لینڈ کرتے ہی شریف برادران پر لفزی گولہ باری کہتے ہیں چور پکڑا گیا اب قاتل کی باری ہے شہدائے مولل ٹاؤن کے خون کا بدلہ لیں گے ناظر باغ میں عوامی تحریق کا پاور شو تاہر القاضری آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف کو چودہ شہدہ کی بددعا لگ گئی پرچین پہ ہوئے تم میرے والے نواز شریف پہ بات کرتے ہو اپنی ایسی ایڈ دیکھئے الزماب کی فضا میں قومی سملی کا اجلاس نواز شریف کے خلاف ریمانکس پر تحریق انصاف کے سرور خان اور کیپٹن سفدر میں تلخ جملوں کا تبادلہ حکومتی رکن کا کہنا ہے سرور خان کو چور اور لوٹیرے کے الفاظ زیب نہیں دیتے میرا قائد ٹکٹ کا کہے تو یہ نہا دھو کر پھر نون لیگ میں آ جائیں کالاباب دیم پر بھی نون لیگ اور پی ٹی آئی ارقین کے ایک دوسرے کے خلاف نہ رہے نون لی کے رکن سمنی نجف عباس سیال آئیشہ گلالی کی حمایت میں بول پڑے خاتون رکن کو انصاف ملنے تک بازو پر سیاہ پٹیاں باندھنے کا اعلان کہتے ہیں جو شخص ایک بیوی نہیں سنبھال سکتا وہ پاکستان کیسے سنبھالے گا آئیشہ گلالی گلزمات کی تحقیقات کے لیے پارلمانی کمیٹی کا قیام اسلام آباب ہائی کوٹ میں چیلنج فیریک انصاف نے بھی کمیٹی مسترد کر دی شیری مزاری کا سپیکر قومی اسمبلی کو خط سابق معاون نور زمان کی آئیشہ گلالی کے خلاف نیب خیبر پختلخواہ اور احتساب کمیشن میں بھی درخواست جمع آئیشہ آہد کے الزامات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں درخواست دائر درخواست گزار کی پارلمانی کمیٹی تشکیل دینے کی استعداد ریکار ٹیمپرینگ کیس میں گرفتار زفر حجازی کی درخواست زبانت منظور اسلام آباب کے خصوصی عدالت میں فیصلہ محفوظ سنا دیا لاہور تباہی سے بچ گیا دہشتگردی کے لیے آنے والے چار دہشتگرد مقابلے میں حلاق چار فرار دہشتگردوں سے دو کلاشنکوف اور رائفل برامت لاہور دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا تعداد دو ہو گئی پارکنگ سٹینڈ کا مالک گرفتار ٹرک میں پہاڑ توڑنے والا بارودی مواق تھا ابتدائی تھے کی کامپ میں انکشاف دھماکے میں پولیس کی غفلت ثابت حساس ادارے کی بھی ریپورٹ تیار سانیہا کوئٹا کو ایک برس مکمل بلوچستان میں کاروباری اور تعلیمی ادارے وند کوئٹا کراچی لاہور سمیت کئی شہروں میں وکلا کا عدالتی بائیکارٹ بیشتگردی پاکستان کو کمزور کرنے کے سازش ہے دشمن نہیں چاہتا پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو پوری قوم کو جنگ لڑنا پڑے گی چیف جسس سپریم کورٹ جسس ساقم نصار کا شہدہ کی پہلی برسی پر کوئٹا میں تازیتی ریفرنس سے خطاب کہاں سانیہ کوئٹا کے شہدہ تاریخ رقم کر گئے جانے والوں کو بھول نہیں سکتے گیارہ لاکھ مقدمیں حل کرنے کے لیے نئی سوچ لانی ہوگی دارے کو آگے لے کر جانا ہے چیف جسس لاہور ہائے کورٹ منصور علی شاہ کا وکلا کی تقریب سے خطاب پنجاب ینگ ڈاکٹرز کی ہر تعلقات واروز لاہور سمیت پنجاب کی ہسپتالوں میں انڈور اور آؤٹڈور بر علاج نہ ہونے سے مریض اور لباہقین پریشان کراچی کی سڑکوں کو کشادہ کرنے کی مہم سن ویلڈنگ انٹرول تھور جی کا کراچی میں تضاوزات کے خلاف آپریشن ڈی مارکٹ اور خالدر میں غیر قانونی پتھاروں کا صفایہ ملتان میں حضا کی ایک اور بیٹی غیرت کے نام پر قتل لاہور ہائی کورٹ ملتان بنچ کے اہاتے میں بھائی نے فارنگ کر کے بہن کو موت دے دی وکیل اور رہگیر زخنی کراچی میرینجز کے چھاپے سیاسی جماعت کے اسکری ونگ یاری گینگ وار کے ارکان سمیت دس ملزمان گرفتار اور انگی ٹاؤن سے گرفتار ایمکی ایم لندن کے موبائنہ ٹارگٹ کلر ساجد بوٹا کا گیارہ افراد کے قتل کا اطراف قردن تنظیم کے کارندے اشفاق کا بھتا کوری کی رکم پر اسی ملک بھیجنے کا انکشہ آگ برساتی گرمی اور بجلی کی لوڈ شننگ نے عوام کی چیخیں نکلوا دی بجلی کے بندش کا دوران یہ 12 گھنٹے ہو گیا اسلام آباد، رابلپنڈی، فیصل آباد، ویہاڑی پشاور اور سوابی میں احتجاجی مساہریں بھارتی ہائے کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی اللو سی پر فارنگ سے خاتون کی شہادت پر پاکستان کا شدید احتجاج مقبوضہ کشمیر کے زلہ پلواما میں بھارتی فوج اور حریت پسندوں میں جھڑپیں بھارتی فوج کا پانچ حریت پسندوں کو شہید کرنے کا دعویٰ، گھرگر تلاشی کا سلسلہ چین میں لینڈ سلائڈنگ سے ہائیوے بلوک مٹی کا تودہ کرنے سے علاقے میں گرد کا تفاہل پاکستان پرکیٹ بورڈ کا نیا چیرمن کون کل فیصلہ ہوگا؟ نجم سیٹھی کے بلا مقابلہ چیرمن منتخب ہونے کا امکان آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی بلے بازوں میں عزر علی چھٹے سے آجھوے نمبر پر چلے گئے ٹاپ ٹین بولرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں ہے آزابی کا جشن شاندار انداز سے منانے کازن ہر طرف سب زلالی برچموں کی بہار آپ بھی تیاریوں کے سلوی ٹھوڑی فور ڈیوز کو بھیجیں ہم دیکھائیں گے دنیا بھر کو اور باکسر آمیر خان کو نئی دوست مل گئی گل بہار کے ساتھ ویڈیو جاری ہونے پر مددہوں کی تنقید آمیر خان کی ویڈیو پر فریال کا قرارہ جواب بیڈی کے ساتھ تصویر شیئر کرتی موسیقی